خدا ہم کا شکر کرتا ہوں خدا ہم سبوں کو اپنے حضور میں آج ایک بار پھر لے آیا ہے تاکہ اس کے حضور سے تسلی پائیں مضبوط ہو جائیں اور ہماری زندگیوں میں جو حالات درپیش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے خدا ان سے تقویت پائیں اور ان کا سامنا کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں اور ان سے ہرگز نہیں ڈرنے کے ہم آمین آئیے میرے ساتھ نکالیے خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کا بائیس باب لوکا کی معرفت انجیلی بیان بائیس باب چودہ تا بیس آیت اور متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا چھبیس باب اس کی چھبیس سے اٹھائیس آیت تک خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے آپ نے اس باب کو بخوبی دیکھا ہوگا کہ میں ہر بار دو سے تین حوالہ جات خدا کے کلام مقدس میں سے ضرور تلاوت کرواتا ہوں اس کی خاص وجہ ہے تاکہ پوری بات ہمارے سامنے آ جائے جس کے تعلق سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سو پہلا حوالہ خدا کے خادم پاسٹر شہزاد ایلیاز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو پڑھیں لوکا کی معرفت انجیلی بیان بائیس باب چودہ تا بیس آئے تھا خدا ہمت کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر دیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپ اس میں بانٹ دوں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آلے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے دھوڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے باستے دیا جاتا ہے میری یاد ذاری کے لیے گلی کیا کروں اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا آہد ہے جو تمہارے باستے بہایا جاتا ہے آمین دوسرا حوالہ مطی رسول کی معرفت تینجیلی بیان چھبیس باپ چھبیستہ اٹھائیس آیت کے لیے خدا ان کے خادم پاسٹر جسٹن صاحب سے گزائشہ کہ وہ ہمارے لیے اس میں مدد کریں مطی چھبیس باپ اس کی چھبیس آیت سے اٹھائیس آیت تک جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شگردوں کو دے کر کہا کہ لوگ کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی باپ چھہنے نیا نا بھی آمین بھی دونوں حوالہ جات ایک بات کے تعلق سے ہمیں بتاتے ہیں لیکن ان دو حوالہ جات میں دو باتیں ہیں ان دو باتوں میں سے صرف آج ایک بات کے تعلق سے ہی ہم غور کریں گے پہلی بات جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بتیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے دوسری بات یہاں یہ ہے کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو لیکن آج ہم فقط ایک ہی بات کے تعلق سے دیکھیں گے یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ خدا یسوسی نے جو اہد بیان کیا ہے اپنے موں سے وہ ایک جملے میں ہے بتیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے آپ یقین مانیں انجیل کی تمام برکات انجیل کی تمام قدرت فقط اسی ایک پیغام کے اندر چھپی ہوئی ہے گناہوں سے معافی آج لوگ برکات چاہتے ہیں آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں وہ رہائی چاہتے ہیں بندنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن افسوس وہ گناہوں سے رہائی کے تعلق سے نہیں سوچتے کہ ہم گناہ میں چکڑے ہوئے ہیں ہم گناہ کیا گلام ہیں ہم گناہ کی پیروی میں چلتے ہیں ہمارا دل بھاگتا ہے گناہ کرنے کے لیے ہم اس سے آزاد نہیں ہیں لیکن وہ جو برکات چاہتے ہیں وہ جو کام چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہوں کبھی نہیں ہوں گے کیونکہ تمام برکات اسی ایک وعدے میں موجود ہیں اس وعدے کے تعلق سے آگے چل کر ہم تفصیل سے اور دیکھیں گے اس ایک وعدے میں کیا کچھ شامل ہے خدا اندی اس مسیحی نے تو صرف ایک جملے میں تمام باتوں کو بیان کر دیا اور آپ یقین مانیں نیا اہد نامہ صرف اسی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے مکاشوہ کی کتاب تک لکھا گیا ہے یہ تفصیل ہے اس کی بھرا بھرا ہے اس اہد کو بیان کرنے کے لیے آپ پالوس رسول کے خط پڑھیں وہ یہ بتاتا ہے کہ مسیح کیوں ہوا مسیح کیوں دفن ہوا مسیح کیوں مردوں میں سے جی اٹھا مسیح کیوں آسمان پر چڑھ گیا مسیح کیوں کر آسمان سے واپس آئے گا اور کیوں کر ہزار سال آباد شاہی زمین پر دوبارہ آئے گی اور دنیا کی عدالت ہوگی فقط اسی ایک بات کی تشریح کے لیے تمام نیا اہد نامہ لکھا گیا ہے اس اہد کے لیے ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ اہد وہ چیز ہے جو معاہدہ کیا جاتا ہے کول و قرار دو لوگوں کے درمیان لیکن یہ اہد فقط خدا یسو مسیح نے کہا یہ میرا وہ اہد کا خون ہے ابھی ہم اس کے تعلق سے دیکھیں کہ وہ کون سا اہد ہے جس کے لیے مسیح نے خون بہایا اسرائیل کے تعلق سے پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ خدا نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں بروں کو زبا کریں ان کا خون جو ہے چوکٹو پر لگائے لیکن اس کا گوشت گھروں کے اندر کھائیں اور وہ اس کی عید منائیں مطلب خوشی کریں کہ ہلاک کرنے والے سے وہ بچ گئے ہیں فیراؤں کی غلامی سے وہ نکل گئے ہیں اس بات لیے وہ خوشی منائیں عید کریں یہ ہے خوشی یہ ہے شادمانی اور خدا بنیسوال قوم کو مصر سے اسی لیے نکال لیا کیونکہ ابراہم کے ساتھ اہد برا کرنا تھا اور موسیٰ کی معرفت ایک نیا اہد خدا قائم کرنا چاہتا تھا اور خدا نے ان کو دکھایا کہ وہ اس کے اہد پر قائم نہیں رہ سکتے اور وہ ناکام ہو گئے کیونکہ شریعت کے معرفت جو اہد کیا گیا تھا وہ کمزور تھا اس میں نقص تھا اس میں کمزوری تھی یہ نہیں کہ وہ ناپاک تھا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے خدا کے تمام احکام پاک ہیں خدا پاک ہے اور اس کا اہد کیوں کر ناپاک ہو سکتا ہے کمزور ہونے کا مطلب نقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہد قوت نہیں دے سکتا تھا حکمہ پر چلنے کی وہ طاقت نہیں دے سکتا تھا حکمہ پر چلنے کی لیکن رومیو کی کتاب آٹھ میں باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ کام جو شریعت کمزور ہونے کے باعث نہ کر سکی وہ خدا نے اپنے بیٹے یسو کو جسم میں بھیج کر پورا کیا آمین خدا یسو مسئلی ناصری کو جسم میں اسی لئے بھیجا گیا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا وہ خدا تھا خدا جسم میں ظاہر ہوا خدا انسان بنا اہد باندھنے کے لئے اہد کے لئے خون بہانے کے لئے جسم میں خدا ظاہر ہوا ہے اور اس اہد کا ذکر پرانے اہد نامہ میں نبی کی معرفت اس کا ذکر کیا گیا ہے اور تفصیل سے یرمیہ کی کتاب اکتیس میں باب کی اکتیس تا چونتیس آیت کو پڑھیں تو وہاں تفصیل سے ملتا ہے اس کے لئے اور نئے اہد نامہ میں بھی اسی آیت کو دہرایا گیا ہے اور وہاں سے ہی ہم اس کو دیکھیں گے اپرانیوں کے نام کا خط اس کا آٹھوہ باب اور اس کی چھویں آیت سے خدا اندھ کے کلام میں سے دیکھیں گے یہاں لکھا ہے دھیان سے سنیے مگر اب اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر اہد کا درمیانی ٹھہرا اور بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ساتھویں آیت سے دھیان سے کیونکہ اگر پہلا اہد بے نقص نہ ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈا جاتا پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ قدام فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا اہد باندھوں گا یہ اس اہد کی معنید نہ ہوگا کونسا اہد موسیٰ کی معرفت عمال کا اہد اگر حکام کی پیاروی کروگے تو برکت ملے گی تم اپنے رب کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا عبادت نہیں کروگے برکت نہیں ملے گی بلکہ لعنت ملے گی سزا ملے گی یہ اس اہد کی معنید اہد نہیں ہے ایک نیا اہد یہ فضل کا اہد ہے اس میں انسان کو کچھ نہیں ذمہ داری سانپی گئی اہد کو پورا کرنے کے لئے اس میں تمام کی تمام ذمہ داری خدا پوری کرے گا اور خدا اپنی قوت اور قدرت کو انسان کے لئے ظاہر کرے گا لکھا ہے یہ اس اہد کی معنید نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لئے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اس واسطے کہ وہ میرے اہد پر قائم نہیں رہے اور خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی پھر خدا فرماتا ہے کہ جو اہد اسرائیل کے کھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے وہ اہد سنیے جس کے لئے مسیح خون بہانے جا رہا ہے میں اپنے قوانین ان کے ذہن میں ڈالوں گا آمین اور ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خدا ان کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے اس لئے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے بناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا آمین گور کیجئے یہ تمام باتیں خدا اندیس مسیح نے فقط ایک جملے میں بیان کی یہ میرا وہ اہد کاکون ہے جو بطھیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے ان گناہوں کی معافی میں لکھا ہے کہ میں اپنے آئین ان کے ذہن میں ڈالوں گا ان کے دلوں پر لکھوں گا موسیٰ کی معرفت جو اہد کیا گیا وہ تختیوں پر لکھا گیا تھا وہ اہد ٹوٹ سکتا تھا اس لئے وہ تختیاں بھی توڑ دی گئیں لیکن چونکہ یہ اہد دل پر لکھا جائے گا اور یہ دل چونکہ روح سے پیدا ہوگا اس لئے یہ اہد کبھی نہیں ٹوٹے گا آمین ہسکیل نبی کی کتاب اس کے چھتیس میں باپ کی پچیس تا ستائیس آیت میں لکھا ہے میں تم کو ایک نیا دل انعائد کروں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور ایک گوشتن دل تم کو انعائد کروں گا اور تم سے اپنے آئین و احکام کی پیر بھی کرواؤں گا گوھر کیجئے اب یہ اہد کی باتیں بڑھتی چلی جائیں گی اس میں اور باتیں آپ کو شامل ہوتی نظر آئیں گی جن باتوں کے لئے یس مسی نے خون بہایا ہے جس اہد کے لئے یس مسی نے اپنے شاگردوں سے فسا کے دن شام کے وقت جمعہ رات کے دن یہ باتیں کہیں کہ میں ان کے اندر نیا دل ڈالوں گا نئی رون کے باطن میں ڈالوں گا کیوں کیونکہ ان کا دل مجھ سے باغی تھا کیونکہ ان کی لوح میری وفادار نہ تھی وہ اپنے دل سے باغی لوگ تھے سرکش لوگ تھے نافرمان لوگ تھے حجتی لوگ تھے ایک ایسی قوم جس کی طرف میں دن بھر ہاتھ بڑھائی رہا ایسے لوگ لیکن جو اہد خدا ان کے ساتھ نیا اہد باندھے گا وہ ایسا اہد نہیں ہوگا اور لکھ رہا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا میں ان کی خدمت کروں گا خدا یس مسی نے کہا کہ ابن آدم اس لئے آیا کہ خدمت کرے اور بتھیروں کے بدلے اپنی جان فیدیے میں یس مسی ناصری خدا کا بیٹا خدا اس لئے آیا کہ وہ خدمت کرے وہ ہمارا خدا بنے نہ کہ ہمارے اوپر خدا بن جائے وہ ہم پر حکومت نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ ہماری خدمت کرنا چاہتا ہے اور لکھا ہے کہ ہر شخص مجھے پہچان لے گا ہر ایک شخص چھوٹے سے بڑے تک عمر کی کوئی قیاد نہیں ہے اس میں ہر ایک شخص پہچان لے گا خدا کو ہر ایک کوئی بھی اپنے ہمسائے کو یہ نہ کہے گا کہ تو خدا ہم کو پہچان بلکہ ہر ایک برائے راست برائے راست خدا سے ملاقات کرے گا ہر ایک خدا کے پاس جا سکے گا فقط کہیں ہی نہیں جا سکیں گے بلکہ ہر ایک کے لئے راستہ کھول دیا جائے گا وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں دن ہو رات ہو کوئی بھی پہر ہو وہ کسی بھی لمحے خدا کے پاس آ سکتے ہیں یہ ایسا اہد ہوگا وہ ہر لمحے خدا کے پاس آ سکیں گے اور پھر لکھا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا عامر یہ ایک ایسا اہد ہے جس میں کبھی گناہوں کو یاد نہیں کیا جائے گا میرے اور آپ کے گناہ آپ اندازہ کیجئے کس قدر ہم اپنی ہی نظر میں گھنونے لوگ اپنی ہی نظر میں کھٹیا کم تر لوگ لیکن ہمارے گناہوں کو کبھی خدا یاد نہیں کریں ہم بہت سی باتوں کو لوگوں کی یاد رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو سی ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے لوگ گرہ باندھ لیتے ہیں پشتوں تک بتا کے جاتے ہیں اس شخصے بات مت کرنا اس شخصے کبھی مت ملنا کیونکہ اس نے ہمارے لئے یہ نقصان کیا ہے اس نے ہم سے یہ کیا ہے پشتوں کو بتا کر جاتے ہیں لیکن خدا کبھی یاد نہیں کرتا خدا سب کچھ بھلا دیتا ہے کوئی اچھا کرتا ہے نہیں کرتا خدا سب کچھ بھلا دے گا آمین لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایسا عہد خدا کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی خدا کو ایسا عہد کرنے کی کیوں وہ ضرورت پیش آئی خدا ایسا عہد کیے بغیر بھی آگے چل سکتا تھا کہ اسرائیل کے گناہوں جب وہ گناہ کرتے ہیں ان کو سزا ملتی تو اس عہد میں بھی جو گناہ کرے اس کو سزا دی جائے یہ عہد اس عہد کی معنی نہیں ہے نمبر ایک بات باغی ادن میں خدا جس شخص سے محبت کرتا تھا ابلیس آیا اور خدا کے مقابلے میں آکر کھڑا ہو گیا اور اس شخص سے جس سے خدا محبت کرتا تھا اس کو گمرہ کیا اس نے تاکہ خدا اپنا ہاتھ اس کے خلاف بڑھائے اور اس کو سزا دے اور شیطان اس کو خدا کی راست عدالت کے اندر لا کھڑا کرنے والا ہے خدا کے مخانف کھڑا کرنے والا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں خدا اس کو سزا کیوں نہیں دے گا میں دیکھتا ہوں خدا اس کو کیوں کر ہلاک نہیں کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے میں دیکھتا ہوں خدا سے کیوں کر بچا سکے گا اس میں اس طور سے آدم کو گمرہ کر دیا آدم کو خدا کا دشمن بنا دیا تاکہ خدا کا ہاتھ اس کے خلاف چل جائے لیکن خدا کا ہاتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح کام کرتا ہے باغی ادن کے اندر اور خدا شیطان کو کلام لکھا ہے کہ خدا نے اس مسیح جب آئیں گے تو اپنے موں کی پھونک سے ابلیس کو ہلاک کر دیں گے تو کیا اس وقت ہلاک نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کا پرملہ تماشا بنانا چاہتا تھا وہ اس کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا اور اس کو ظلیر اور نفضہ کرنا چاہتا تھا اس لیے خدا نے ایسا حد باندھا تاکہ ابلیس کو دکھا دے کہ وہ حکمت والا خدا ہے وہ انسان جس کو اس کے مخالف لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے خدا نے اس مسیح جب آسری جو دوسرا آدم ہے خدا نے اپنی حکمت سے آدم کو ہٹا کر آدم کی جگہ کھڑا کر دیا اور دوسری آدم پر سزا کا حکم کر دیا اور پہلے آدم کو بچا لیا اور ابلیس کو شرمندہ کر دیا Praise the Lord خدا نے اس لیے ایسا اہد باندھا تاکہ خدا کبھی اس کے گناہوں کو یاد نہ کرے خدا ابلیس کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا خدا ابلیس کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی محبت میں اپنے فضل میں اپنے زور میں اپنے حقبت میں کیا کچھ کر سکتا ہے خدا نے دکھایا اور اپنی قدرت سے نہ صرف گناہ سے بلکہ ابلیس کے قبضے سے بھی خدا نے آدم کو چھڑا لیا صلیق کے اوپر خدا نے ایسا اہد امام کیا اور دوسری بات جس کے لیے خدا نے ایسا اہد باندھا خدا انسان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے حکم پر اس کے روح کے بغیر کبھی عمل نہیں کر سکتا اس کے حکموں کی کبھی تابداری نہیں کر سکتا اس لیے خدا کا روح حاصل کرنے کے لیے خدا سے منت کیجئے اس لیے خدا کا روح مانگئے اس کا یہ روح خدا انیس مسی نے کہا ہے دیا جائے گا جو اس پر ایمان لائے گا اس میں عرب حیات کی ندیاں جاری ہو جائیں گی اس لیے خدا نے ایسا اہد باندھا خدا دکھانا چاہتا تھا انسان کبھی اس کے حکموں پر خود سے عمل نہیں کر سکتا اگلی بات کیوں خدا نے ایسا اہد باندھا کیوں کیونکہ خدا انسان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کی کسی نیکی کے باعث میں یہ سبر نہیں کر رہا بلکہ اپنی محبت اپنے فضل سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں آمین اس لیے خدا نے ایسا اہد باندھا جس میں خدا ہی سب کچھ کرے جس میں خدا کا ہی جلال ظاہر ہو جس میں خدا کا ہی نام ہو چاہو جس میں خدا کے ہی نام کی بڑھائی کی جائے جس میں خدا کے نام کی ستائش کی جائے اور کسی کا کچھ اس میں حصہ بخران ہو فقط خدا ہی خدا خدا ہی خدا اس میں نظر آئے آمین اس لیے خدا نے ایسا اہد باندھا اور شیطان بے وکف تھا حکمت سے خالی تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ مسیح کو حلاک کر دینے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا وہ اس بات سے بے بہرا تھا کلا میں لکھا ہے کہ اگر کرتھیوں کے ختمیں اگر جہان کے سردار یہ جانتے تو اس بادشاہ کو کبھی مسلوب نہ کرتے انہوں نے مسلوب کیا اپنی نکامی حاصل کی وہ نکام ہو گئے خدا کے اس پلان کے تعلق سے ابلیس کبھی نہ جانتا تھا کہ مسیح کا خون بہار کر آدم کو بچا لیا جائے گا آدم کی جگہ پر مسیح کو کھڑا کر دیا جائے گا لیکن کلا میں لکھا ہے کہ خدا اندیس مسیح کا جو ظہور ہے وہ بنایرم سے پیشتر تھا اور اس کا خون بنایرم سے پیشتر بہا دیا گیا مکاشوہ کی کتاب تیرہویں باقی آٹھویں آیت میں لکھا ہے بنایرم سے پیشتر اس سے پہلے کی آدم بنایا جاتا مسیح کا خون بہا دیا گیا تھا اور شیطان اس بات سے نہ باقیت تھا اس لیے وہ نکام ہو گیا آئیے اس بات کو ذرا دوبارہ عبرانیوں کے خط میں دیکھیں یہاں لکھا ہے آٹھویں آیت میں پس وہ ان کے نقص بتا کر یہ کہتا ہے خدا ہوں فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے اسے ایک نئے اہد بانوں گا کن سے اہد باندا جائے گا اسرائیل اور یہودہ کے گھرانے سے یہ اہد تو میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے میں خود بھی اس بات سے حران تھا کہ یہ اہد تو اسرائیل کے ساتھ ہے یہ تو یہودہ کے گھرانے کے ساتھ ہے ہے خدا جو اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا خدا جو ابلیس کو شرمندہ کرے گا خدا جو گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرے گا خدا جو ان پر رحم کرے گا خدا جو اپنی پہچان دے گا یہ تو اسرائیل کے ساتھ احد ہے یہ اسرائیل کے ساتھ ہی کیوں یہودہ کے گھرانے کے ساتھ ہی کیوں نمبر ایک بات خدا نے ابراہام سے احد کیا نمبر دو بات اس نے اسرائیل کو چنا اور اسرائیل کی نسل ہی سے مسیح کو آنا تھا آمین رومیون کے خد چوتھ� باب میں لکھا ہے چونکہ مسیح جسم کی روح سے انہی کی نسل سے تھا اس لیے ضرور تھا کہ یہ احد پہلے ان سے ہی باندھا جائے اس لیے یہ احد پہلے ان سے باندھا جائے اور لکھا ہے چوتھے باب میں ہی کہ جلال وعدے اور اہود سب انہیں کے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو برکت دی جائے اور یہ پہلے برکت انہیں کے لیے ہے پھر کسی اور کے لیے لیکن یہ وعدہ اسرائیل کے لیے اس طور میں نہیں ہے آپ حیران ہوگے یہ تمام باتیں یہ تمام عہد جو ابھی پڑھا گیا ہے یہ اس طور میں اسرائیل کے لیے نہیں ہے یہ وعدہ اسرائیل کے لیے ہزار سالہ بادشاہت میں بورا کیا جائے گا ابھی ہمیں اس کی تکمیل نظر نہیں آتی پھر آپ کہیں گے کیا شاگرد بارہ رسول اسرائیلی نہیں تھے کیا ایک سو بیس کی جماعت اسرائیلی نہیں تھی کیا تین ہزار لوگ جو مسیح پر ایمان ہو رہے کیا وہ اسرائیلی نہیں تھے تو پھر کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ ان کے لیے ہمیں اس کی تکمیل نظر نہیں آتی جی ہاں ایسا ہی ہے ابھی اس کی پوری تکمیل ان کے لیے نہیں ہے کلام میں لکھا ہے رومیو کے کتاب گیار میں واقعی پچیس وعد میں اسرائیل کا ایک بڑا حصہ سخت ہو گیا کیوں کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کر دی کیونکہ انہوں نے رسولوں کو رد کر دیا اور پالوس کہتا ہے چونکہ اب تم مسیح کی خوشخبری کو رد کرتے ہو اب ہم گیار قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آمین یہ اہد اسرائیل کے گھرانے سے تاکہ خدا ان کو یہ دکھا سکے کہ کس طرح سے ان کے گھرانے میں سے مسیح آئے گا اور برکت آگے جاری ہوگی کیا آپ کو وہ اہد خدا کا یاد نہیں جو پچھلی بار موسیٰ کے اہد سے پہلے اہد کا ذکر کیا گیا ابراہام کی معنی ابراہام سے جو خدا نے اہد باندھا وہ یہ تھا کہ تیری نسل سے خدا نے یہ کہا تھا ابراہام سے کہ تیری نسل مسیح کے وسیلہ سے زمین کا قبیلہ برکت پائیں گے آمین یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی باندھا ہے کچھ خبری ہے یہ فقط اسرائیل کے لیے نہیں میرے ہی اور آپ کے لیے بھی سیم بلکل یہی اہد ہے لیکن ابھی اس کی فلفلیمنٹ جو ہے اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ اس کی ابھی تکمیل ہمارے لیے ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں غیر قوموں کے اندر لوگ کس طرح مسیح پر ایمان لارہے ہیں کس طرح وہ توبہ کر رہے ہیں کس طرح ان کی زندگی میں موجزات ہو رہے ہیں کیوں کر وہ ایک بڑا چتھا آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تھوڑے لوگ نہیں ہیں ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہر روز مسیح کے پاس آ رہے ہیں ہر روز مسیح کے پاس آ رہے ہیں ہر روز مسیح کے پاس آ رہے ہیں ابراہم کی معرفت میں کہا گیا تھا کہ تیرے وسیلے یس مسیح کی معرفت زمین کے قبیلے برکت پائیں گے اور اسرائیلی جو تھے وہ غیر قوموں کو تو برا سمجھتے تھے جب بھی غیر قوموں کی بات ہوتی وہ لڑ پڑتے جھگڑ پڑتے تھے اس بات کے لیے آپ نئے حد نمہ میں پڑھیں جب وہ پترس کرنیلیس کے گھر میں گیا تو ان کو کلام سنایا اور وہ رہو کس سے بھر گئے انہوں نے توبہ کر لی اور جب واپس آیا تو آپ یقین مانیں اعمال کی کتاب گیامے باپ کو پڑھیں پہلی آئیسے تو جو بھاکی رسول ہیں وہ پترس سے بحث کرنا شروع ہو گئے تنہ مختونوں کے پاس کیوں گیا یہ احد تو ہمارے ساتھ ہے یہ ان کے ساتھ احد نہیں ہے لیکن آپ تفصیل سے آگے پڑھیں خدا پترس کی معرفت یہ کہتا ہے کہ خدا نے وہی نحمد جو ہمیں ایمان لاکر مسیح پر ملی تھی ان کو بھی ایمان کے وسیلہ سے انعیت کی ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رکھا تو پھر نکو تھا کہ خدا کو روک سکتا آمین اسرائیلیوں کے نزدیک غیر قوم گناہگار لوگ تھے غلطیوں کے خط میں دوسرے باپ کی پندری غیت میں لکھا ہے پالوس کہتا ہے کہ ہم گناہگار غیر قوموں میں سے نہیں کیا وہ گناہگار نہیں تھے یقیناً وہ بھی تھے لیکن وہ اپنے کو اچھا سمجھتے تھے دوسروں کو برا سمجھتے آج ہم بھی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں میں اروحان نہیں میں پاسٹر میں بیشپ میں ایلڈر اے عام لوگ جڑے نہیں ہیں اے بڑے گناہگار نہیں فکیو فریسی بھی یہی سمجھتے تھے عام لوگ جو ہیں نا واقف لوگ شریعت سے واقف نہیں یہ گناہگار ہیں یوہنا کی انجیل نامے باب میں ایسا ہی لکھا ہے پڑے جب اس اندر شخص کو خدا شفا دیتا ہے کہتا ہے فریسی کہتے ہیں یہ لوگ جو شریعت سے نا واقف ہیں یہ گناہگار ہیں فریسی اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اگر آج ہم اپنے آپ کو اچھا دوسروں کو سمجھتے ہیں برا تو یہ فریسیوں کی سپیرٹ ہے یہ فریسیوں کی روح ہم میں کام کر رہی ہے خود کو حلیم کیجئے اپنے سے کلام لکھا ہے اپنے بھائی کو بہتر جانو یہ مسیح کا ایسا اہد نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑھا جائیں اور اس اہد کے تعلق سے پرانے اہد نامے کے نبی نہیں جانتے تھے ایسا اہد جو ہے اس میں غیر قومیں بھی شامل ہوں گی اس اہد کے تعلق سے اسیوں کے نام کا خط اس کے تیسرے باپ کی چوتھی آیت میں پولوس رسول اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ میں مسیح کا وہ بھیت کس قدر سمجھتا ہوں وہ اس کو بھیت کہتا ہے وہ بات جو پہلے کوئی نہیں جانتا جو پہلے کسی پر ظاہر نہیں کی گئی لیکن پولوس کہتا ہے میں مسیح کا وہ بھیت کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا جس طرح اس کے مقدسوں پر مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر کیا گیا اب یہ پرانے اہد نامے کے نبی نہیں یہ نئے اہد نامے کے نبی ہیں پرانے اہد نامے کے نبی یہ نہیں جانتے تھے کہ غیر قومیں بھی نجات پائیں گی نئے اہد نامے کے نبی جانتے تھے ان پر یہ ظاہر کیا گیا پترس پر ظاہر کیا گیا پولوس پر ظاہر کیا گیا کہ غیر قومیں لکھا ہے خوشخبری کے وسیلہ سے یہاں لکھا ہے غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراس میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں کس وعدے میں نئے وعدے میں نئے اہد میں خوشخبری کے وسیلہ سے کون سے خوشخبری مسیح کے خون بہانے کی ایسی خبر جس میں خون بھایا گیا ہے جس خوشخبری میں خون کا ذکر نہ ہو وہ کوئی خوشخبری نہیں ہے یہ ایسی خوشخبری ہے جس میں مسیح کا خون بھایا گیا اور مسیح کے خون کے وسیلہ سے غیر قومیں اہد میں شامل ہیں میں اور آپ مسیح کے خون کے وسیلہ سے مسیح نے کہا میرا یہ وہ اہد کا خون ہے جو متھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی وہ اہد کا خون ہے جو مسیح نے کہا بھایا جاتا ہے آمین اور پرانے اہد کے تعلق شبی جب پچھلی بار بتایا کہ جب موسیٰ کی معرفت اہد باندھا گیا تو بیس لاکھ سے زائد لوگوں پر وہ خون کس قدر چھڑکا گیا مذبہ کی اوپر چھڑکا گیا اس اہد کی کتاب کی اوپر وہ چھڑکا گیا اور اس کے بعد ان سے اہد باندھا گیا تو کیا نئے اہد نامہ کہ لوگوں کے لئے ان پر خون نہ چھڑکا جائے گا پترس رسول کے پہلے خط کے پہلے باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہے یہاں دیکھئے میرے ساتھ یہاں پر لکھا ہے اور خدا باپ کے علمیں سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یس مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لئے پاک برگزیدہ کیے گئے ہیں میں اور آپ یس مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لئے جس لمحے جس وقت کوئی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے یہ ایسے نہیں کہ فرشتے خون لے کر کھڑے ہیں اور وہ چھڑک رہے ہیں ایسے نہیں ہے یہ ایمان ہی سے ہم پر آتا ہے ایمان ہی سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں یہ اس طور سے ہم پر ایمان سے چھڑکا جاتا ہے ہم ایمان سے اس خون کو لیتے ہیں اور یہ خون مسیح نے کہا یہ وہ اہد کا خون ہے یہ اس لئے بہایا جاتا ہے کہ یہ کبھی نہ ٹوٹے اس لئے مسیح نے اس اہد کے یہ خون بہایا کہ یہ اہد نہ ٹوٹے کیوں؟ کیونکہ یہ اہد خدا نے خود اہد کیا ہے خدا اس کا ذمہ دار ہے نمبر دو بات مسیح نے یہ خون اپنے اہد میں اس لیے بہایا کیونکہ اس کا ترمیانی وہ ہے خدا اور انسان کے ترمیان اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو وہ حص مسیح ناسوی ہے اور اس کا زامن لکھا ہے عبرانیوں کے نام کے خط کے ساتھ میں باب میں مسیح میں اہد کا زامن ہے ذمہ دار ہے گارنٹی دیتا ہے خدا اپنے اہد نہیں توڑے گا خدا اپنے اہد پورا کرے گا وہ کبھی اپنے اہد کو نہیں بھولے گا وہ کبھی تمہاری گناہوں کو یاد نہیں کرے گا مسیح اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ خدا اپنے اہد کو نہیں بھولے گا کیونکہ مسیح ہمیشہ باب کے دہنے ہاتھ سے زندہ ہے آمین اس لیے مسیح نے کہا یہ میرا وہ اہد کا خون ہے اس لیے مسیح نے یہ خون بہایا اور خدا نے مسیح کا خون اس طور سے بہنے دیا ہے تاکہ پرانے اہد میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرما مرداری کے لیے یہ خون بہایا گیا لیکن خدا مسیح کا خون اس لیے بہنے دے رہا ہے تاکہ وہ اہد جو اس نے خود سے کیا ہے وہ پرقات جو وہ لوگوں کو دینا چاہتا ہے وہ لوگوں کو پیش کریں اس لیے مسیح کا یہ خون بہا دیا گیا یہ برکتیں یہ فادے خدا لوگوں کو پیش کر رہا ہے یہ پیشکش خدا لوگوں کے لیے کر رہا ہے اس پیشکش میں بہت سی باتیں شامل ہیں خدا چاہتا ہے لوگ اس سے فیض یاد ہوں اس سے فائدہ حاصل کریں کلام میں لکھا ہے کہ میں تم کو ایک نیا دل دوں گا اور نئے روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا یہ بات اس عہد میں شامل ہے کلام میں لکھا ہے مسیح نے کہا کہ ہم ایمان سے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا جاتے ہیں یہ بات عہد میں شامل ہے ہم راست باز ٹھہرائے جانے کے لئے مسیح کے ساتھ عہد ہمارا باندھا جا رہا ہے ہمیں راست باز ٹھہرائے جائے گا مطلب بے گناہ بے عیب کوئی گناہ نہیں ہے ہم میں لوگ ہمیں بھلے کچھ بھی کہیں ہم گناہگار ہیں لوگ ہمارے اندر سے کتنے ہی کیڑے نکالتے رہیں کتنے ہی عیب نکالتے رہیں لیکن خدا کہتا ہے یہ بھی عیب ہے اس کے اندر گناہ نہیں کیونکہ مسیح اس کی جگہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو مسیح کی جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے اس عہد کے اندر بہت سی باتیں شامل ہیں حسیٰ نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا روح القدس روح حب جس کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا روح القدس کی برکات روح القدس کی نیرتے روح القدس کے پھل آپ غلطیوں کے خط میں پڑھیں کرنثیوں کے خط میں پڑھیں نبوورت علمیہ کا کلام شفا موجزات کی برکت روح کے پھل محبت خوشی شادمانی یہ تمام برکات اسی اہد کے اندر شامل ہیں شفا کے موجزات وعدے جو ہیں کلام میں لکھا ہے کہ مسیح آپ ہماری بیماریوں کو اپنے بدن پر لے کر سلیق کے اوپر چڑھ گیا یہ بات خدا نے اس اہد میں شامل کی ہے کلام میں لکھا ہے جب تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے یہ اہد ہے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے ان کو اچھا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ خدا کا اہد ہے کلام میں لکھا ہے جب تم ساپو کو اٹھا لوگے وہ نئے نئے زبانیں بولیں گے اور وہ زہر کوئی ایسی چیز بھی پی لیں گے مزر چیز تو ان کو کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا یہ باتیں اسی اہد میں شامل ہیں اور خدا اپنے کلام کو مجزات کے ساتھ ہمارے لیے ثابت کرے گا کلام میں ایسا ہی دکھا ہے مرکز کی انجیل سولے میں آپ کی آخری آیت پڑھیں وہاں پر ایسا ہی لکھا ہے خدا مجزات کے ساتھ اپنے باتوں کو ہمارے لیے ثابت کرے گا یہ باتیں اہد میں خدا کے شامل ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بونے والے کو بیج کرنٹیوں کا دوسرہ خات نامہ باب وہ بونے والے کو بیج مہیا کرے گا اگر روپیہ بیسن نہیں ہے غربت ہے تم دستی ہے تو وہی بیج مہیا کرے گا کلام میں لکھا اور وہی اس میں برکت دے گا اور بڑھا دے گا تاکہ تمہارے پاس ہر چیز افراد سے ہوا کرے اور تم بہت سا کام سخاوت سے کیا کرو آمی یہ تمام باتیں اس کے اہد میں شامل ہیں تمام نئے اہدنامہ کو پڑھئے ہم زور دیتے ہیں پادری صحابی پادری شہزاد صحابی نئے اہدنامہ کو پڑھئے پرانے اہدنامہ کو ہم یہ نہیں کہتے مت پڑھئے ضرور پڑھئے لیکن ابھی فقط نئے اہدنامہ ہی پڑھئے کیونکہ پرانے پڑھنے سے ہم جو ہے شریعت کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ضبور پڑھیں شریعت ہے ہم انسال کی کتاب پڑھیں شریعت ہے یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی کیوں ہم ایتھی باتوں میں اپنے آپ کو خنسائی رکھنا چاہتے ہیں کیوں ہم ان سے آزاد نہیں ہونا چاہتے کیوں ہم فضل کے انڈر نہیں آنا چاہتے کیا میں اور آپ کو فضل کی ضرورت نہیں کیا ہم خدا سے وہ برکات جو خدا ہمیں دینا چاہتے ہیں کیا ہم نہیں لینا چاہتے کیا ہم ان کو ایسے ہی جانے دیں خدا دینا چاہتے ہیں میرے عزیزو ہاتھ بڑھا کر لیجئے خدا دینا چاہتے ہیں نئے اہل نامہ کو جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہ بات مغلوب کر لے گی آپ پر یہ بات غالب ہوگی کہ خدا ہی ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے خدا کا نام ہی جلال پہ رہا ہے یس مسیح ناصری کا نام ہی اونچا ہو رہا ہے کیا خدا اپنے بادوں کو پورا نہیں کرے گا کیا وہ جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے ہیں کیا مسیح ان کو شفا نہیں دے گا ضرور دے گا امام کی کتاب دس میں باپ میں لکھا ہے خدا نے یس مسیح ناصری کو روحوں کی قدرت سے اسی لیے مسرح کیا تاکہ ان کو جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرے ہمیں اسی لیے خدا نے یس مسیح کرہل کچھ سے مسا کیا گیا تھا تاکہ میری اور آپ کی شفا کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمیں ابلیس کے کیسے چھوڑا لے کیا وہ ہماری دعاوں کا جواب نہیں دے گا اس نے کہا ہے مانگو تم کو دیا جائے گا یہ اس کا عہد ہے یہ اس کا وعدہ ہے جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں تمہارے لیے وحی کروں گا جو کچھ تم باپ سے مانگو گے باپ تمہارے لیے وحی کرے گا تاکہ باپ پیٹے میں جلال پائے اور بیٹا باپ میں جلال پائے آمین یہ اس کا عہد ہے ہم بنیسرال قوم کو دیکھتے ہیں خدا نے ان سے عہد کیا کہ وہ اس کی عمد بن جائیں اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں سوائے اسرائیل کے ایسی کوئی قوم نہیں آپ کو نظر آئے گی جن کے ساتھ خدا نے ایسی اجائے بات کیے ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی قوم اور نظر آتی ہے ہرگیس نہیں کوئی ایسی قوم نہیں بائبل میں بھی ایسا ہی لکھا ہے پوری دنیا میں سوائے اسرائیل کے کوئی ایسی قوم نہیں جس کے ساتھ خدا نے ایسا سلوک کیا ہو عجیب قسم کے موجسات ہیں چٹانوں میں سے پانی دے دیتا ہے سمندروں کو دو حصے کر دیتا ہے آسمانوں سے من برسا دیتا ہے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے قوموں کو بھیج دیتا ہے دشمن کو مار دیتا ہے ان کے لیے جنگ کرتا ہے لڑتا ہے ان کو غصہ کرتا ہے غیر قوموں پر ان کی خاطر کیونکہ وہ اس کی امت بن گیا ہے کیونکہ موسیٰ کی معرفت اہد کیا گیا تھا تو میں اور آپ جو اس کے اہد کے لوگ ہیں کیا وہ ہمارے لیے ایسا نہیں کرے گا کلا میں لکھا ہے کہ وہ اہد جو موسیٰ کی معرفت تختیوں پر لکھ کر ایک صندوق میں ڈال دیا گیا جس کو اہد کا صندوق کہتے ہیں اور وہ اہد کا صندوق آپ دیکھیں جہاں کہیں گے برکت دے گیا آپ یشوا کی کتاب بلکہ اس واقعہ کو میں یہاں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا یہاں لکھا ہے جب یشوا ان کو دریائے یردن کے پار لے کر جانے کو تھا دریائے یردن کے پار تیسوے باپ کی گیرمی آیت میں لکھا ہے دھیان سے سنیے دیکھو ساری زمین کے مالک کے اہد کا صندوق تمہارے آگے یردن میں پار جانے کو ہے ساری زمین کے مالک کا اہد کا صندوق کیونکہ خدا کا اہد اس صندوق میں ہے اسرائیل کے ساتھ کہ وہ ان کے دشمنوں کو مارے گا وہ ان کے لیے راہ تیار کرے گا وہ ان کو وعدے کی سرزمین میں لے جائے گا اس اہد صندوق میں ہے اور وہ آگے جانے کو ہے لکھا ہے اور تیرائج میں لکھا ہے اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو قدعوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے اہد کا صندوق اٹھاتے ہیں تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے پہتا ہو ہوا نیچے آتا تھا تھم جائے گا اور اس کا دھیر لگ جائے گا آمین اور پندرمی آیت میں دیکھئے اور جب اہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور کہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے تو لکھا ہے تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور عدم تک اور زرطان کے برابر ایک شہر رک گیا اور ڈھیر لگ گیا جو ہی کہنوں نے اپنے کندھوں پر اہد کے صندوق کو اٹھایا ہوا تھا اس اہد کے صندوق میں اہد لکھا ہوا تھا تحریری اہد تھا کہ خدا ان کے لئے کام کرے گا ان کے لئے مجزت کرے گا ان کے ساتھ جائے گا اور جو ہی انہوں نے وہ اہد کا صندوق اٹھایا ہوا تھا ان کے پاؤں پانی میں ٹکے پانی پیشے ہٹ گیا اور لکھا ایک اوپر ٹھیر لگ گیا کیونکہ خدا کا اہد اسرائیل کے ساتھ تھا میرے لئے اور آپ کے لئے خدا کا اہد اس سے پڑا اہد ہے وہ موت کا اہد تھا وہ ہراغ کرنے والا اہد تھا وہ مجرم پھیلانے والا اہد اس قدر چلال والا تھا تو میں اور آپ جو فضل کے اہد کے متحد ہیں ہم جو زندگی کے اہد کے متحد ہیں روح کے اہد کے متحد ہیں جب ہم بھا کے بڑیں گے کیا ہمیں پانی راستہ نہ دیں گے جب ہم بھا کے بڑیں گے تو خدا خدا ہمارے لئے جنگ نہیں کرے گا وہ ہمارے لئے جنگ کرے گا جب اہد کا صندوق جاتا تو خدا ان کے لئے جنگ کرتا اور دشمن کو تحتیق کر دیتا کیا وہ میرے لئے اور آپ کے لئے ڈبلیس کو نہیں مارے گا ضرور بارے گا کیونکہ ہم مسیح کا اہد ہیں ہم میں مسیح کا اہد ہے کلام میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب پہلے باپ کی پانچ پی چھویں آیت میں مسیح نے خون کے وسیلہ سے ہمیں ان کو جو مسیح کے خون پر ایمان لیتے ہیں ان کو قہن بنا دیا اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے دنوں پر اہد نہیں لکھا تو خدا سے کہیئے وعدہ پورا کر تاکہ میرے آگے سے بھی بہنی دو حصے ہو جائیں دشمن بھاگ جائے بیماری چلی جائے خوشحال ہی آ جائے تنگ دستی چلی جائے میں در اہد کو اٹھا کر چلوں گا کلام میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تم زندہ خدا کا مقتیس ہو ہم خدا کا مقتیس ہم خدا کا اہد ہے ہم نے خدا کا اہد جب ہم آگے بڑھیں گے تو دشمن ہو نہیں سکتا ہمارے مقابلے میں قائم اور کھڑا رہ سکے کلام میں لکھا ہے یسیہ ترتالیس پہ باب میں گھار خوف نہ کر ہراستہ مت ہو میں نے تیرا فی دیا دیا ہے میں نے تیرا نام دیکھ کر تجھے بولایا ہے جب تُو سلابوں میں سے گزرے گا تو وہ تجھے ن scripture نہ جائیں گے جب تُو آگ پر چلے گا تو شلوہ تجھے نا جلائے گا کیونکہ خدا کا اہد میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اپنا نام دیکھ کر یہ اہد میرے ساتھ ہے میں جب سلابوں میں سے گزروں گا تو وہ دو حصے ہو جائیں گے جب میں آگ پر چلوں گا تو مجھے نا جلائ گے نیا دمہ میں آپ یوہنہ رسول کو دیکھیں اسے کڑائے میں ڈال دیا گیا گرم تیل سے جو کڑا ہے اس میں ڈال دیا گیا اور اس کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا آمین کیونکہ خدا کا اہد وہ اٹھائے ہوئے تھا خدا کا اہد اس کے ساتھ تھا خدا اپنے اہد کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت بیدار رہتا ہے یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بتینوں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہائی جاتا ہے مسیح نے یہ اہد کیا ہم اس اہد میں شامل ہو سکتے ہیں اگر اسرائیل کے ساتھ خدا جو مجرم پھیرانے والے اہد کے ساتھ خدا اس طور سے ان کے ساتھ کام کرے گا تو نئے اہد کے لوگوں کے ساتھ کیوں کرنا کام کرے گا آمین ایک حقیقی واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا کوریا کے تعلق سے دوسری جنگی عظیم میں کوریا میں ایک ایتھیسٹ جو ہے خدا کو نہیں مانتے جو لوگ ان کا ایک فوجی جرنل کوریا میں پہنچ گیا اور کوریا علاقے میں مسیحی لوگ وہاں پر موجود تھے اور ایک پادری جو آرفن سینٹر یتیم کھانا چلا رہا تھا اور جب وہ فوجی جرنل وہاں پر پہنچا تو اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا قیدی بنانا شروع کر دیا اور وہ اس پادری تک بھی پہنچا اور لوگوں کے وسیلہ سے اس جرنل کو پتا چلا یہ ایمان میں بہت مضبوط شخص ہے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنے کا یہ مسیحی کا پیرو ہے یہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تو فوجی جرنل نے اس سے کہا میں اس کو آسماؤں گا میں اس کا ٹیسٹ کروں گا اور اس نے پسٹل جو ہے اس کے اوپر رکھنے کی بجائے اس کے یتیم کھانے کے بچوں کے اوپر وہ پسٹل رکھ دی اس نے کہا اب انکار کر کہ مسیح جو ہے تیرہ مجھا پہندہ میں اس نے کہا میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں جو میری خاتر انسان بن گیا اور کون بہا دیا میں اپنا کون بہانے سے کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا اور اس جرنل نے اس بچے کو شوٹ کر دیا اور جس لمحے اس نے اس بچے کو شوٹ کیا تھوڑی دے بعد وہاں پر امریکن فوجیں وہاں پہنچ گئیں فوجی جرنل کو ارسٹ کر لیا کیادی بنا کر لے گئے اور وہ پادری اسی شخص کے لیے فوجی جرنل کے لیے دعا کرنے لگا اور وہ امریکن گورمنٹ کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے کہا کہ یہ شخص مجھے دے دیا جائے میں اس کو معاف کرتا ہوں میں اس کی رہائی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا بن جائے کیونکہ میرا بیٹا اس نے قتل کیا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں اسی کو میرا بیٹا بنا دیا جائے اور گورمنٹ آف امریکہ نے اس شخص کو رہا کر دیا اور وہ شخص اس کا بیٹا بن گیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا اور وہ فوجی جرنل اس بات سے اس حد تک متاثر ہوا اس نے دیکھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو مار دیا یہ مجھے ہی جو مجرم ہوں جو قاتل ہو اس کے بیٹے کا مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری خدمت کر رہا ہے مجھے پال رہا ہے میرے ساتھ محبت سے ڈیل کر رہا ہے تو مسیح پر ایمان لیا ہے اور مسیح کا گواہ بن گیا اور بہت سے لوگ اس کے وسیلہ سے مسیح کے پاس آگئے آمین خدا نے میرے لیے آپ کے لیے بھی اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے فرزان بن جائیں ہم جو خدا کے بیٹے کے قاتل تھے ہمارے گناہوں کے لیے لکھایا کہ اس پر سیاست ہوئی ہماری گناہوں کی وجہ سے وہ کچھلا گیا گناہ پنا اس کو سرزار دی گئی ہماری خاطر اگر آج ہم اس کے بیٹے کے خون کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے تو ہمارے لیے بہت سنجیدہ بہت ہے پرانے احد نمہ کے تعلق سے دو باتیں بتا کر اس کو ختم کرنا چاہوں گا موسیٰ کی معرفت جو احد دیا گیا تھا آپ اس میں دیکھیں کہ اس احد کی نافرمانی کرنے والا جو نافرمانی کرتا تھا اس کا خون بہا دیا جاتا تھا اور نئے احد میں خدا اپنے بیٹے کا خون پیش کر رہا ہے اور احد کر رہا ہے کہ اس کے بیٹے کے خون کو قبول کر لو میں برکات دینا چاہتا ہوں پرانے احد نامے میں احد کو توڑنے والا سزا پائے گا لیکن نئے احد میں نئے احد کو نا قبول کرنے والا اس کو رد کرنے والا اس کو قبول نہ کرنے والا سزا پائے گا کیونکہ قرار میں لکھا ہے یسو نے فرمایا جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اب جو شخص اس عہد کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ خدا نے عہد باندھا ہے خدا نے دکھ اٹھایا ہے خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے اب جو اس عہد کو قبول نہیں کرے گا وہ سزا پائے گا مجھے اور آپ کو سنجیدہ طور پر اس عہد کے لئے سوچنے کی ضرورت ہے مسیح نے اس عہد کے لئے خون بایا ہے پرانے عہد نامے میں عہد کو توڑنے والا سزا پائے گا لیکن اس عہد میں اس عہد کو نا قبول کرنے والا جو ہے وہ سزا پائے گا آئیے خدا کے بیٹے پر ایمان لاکر اس کے فرزل بن جائیں زندگی پائیں معافی پائیں اور برکار پائیں اس شخص کی طرح جس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا آئیے میں اور آپ خدا کے خاندان کے لوگ بن جائیں مسیح پر ایمان لاکر اس کے ہم مراث بن جائیں جو کچھ مسیح کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہے اگر آج عبرانیوں کے نام کے خط دسمے باپ میں لکھا ہے اگر آج اس کو پڑھنا چاہوں گا آپ کے لئے دسمے باپ میں لکھا ہے جب موسیٰ کی شریعت کا نام آنے والا دو یا تین شخصوں کی گواہی کے بغیر بغیر رحم کیے مارا جاتا تو خیال کرو وہ شخص کس قدر سزا کے لائک ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کی اور اہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا نہ پاک جانا وہ شخص جو خدا کے بیٹے کے خون کو پامال کرے گا اس کا حال پرانے اہد کی سزا سے زیادہ بتر ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں آئیے اپنے سور کو جھکائیں اور خدا کے بیٹے کے خون کو اپنے زندگیوں پر لینا شروع کریں کیونکہ یہ اہد اس لئے بھانڈا گیا ہے ہم برکات پائیں زندگی پائیں ورنہ خدا مجھ سے اور آپ سے اپنے بیٹے کے خون کا حساب لے گا